السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الزجیم بسم اللہ زحمان الزہین الحمدللہ لذی کان موجوداً قبل حدوث اللہ شیعہ ویفہ بعد فنائی اللہ شیعہ تفردل بالاولیت والقدم ووسمک اللہ شیعہ وعدائی بالفنائی والدم کما خال ازا چانو کل نفش دائکت الموت وخال کل من علیہ فان ویبک وجہ ربکات واللال والکرام وصلاة وسلام علاشر فیلم بیائی والمرسلین حبیب الائی العالمین بالخاسم محمد وعلا اہل بیتی طیبین الطاہرین الماسو من المظلومین ولعنت اللہ علی عدائی مجمعین من اليوم لا خیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد اوسیكم ونفسی بتخو اللہ ان اللہ یحب المتقین اپنے نفس کو اور آپ تمام مؤمنین کو تقوی الہی کی وعد نسید کرتا ہوں اور دعوتیں فکر دیتا ہوں ہم سب کو چاہیے کہ تقوی کے زیر سایہ زندگی کو گزاریں اس لیے کہ تقوی کے زیر سایہ زندگی گزارنے میں سکون بھی ہے اور اتمنان بھی ہے اور ہمارے تمام آمال کی قبولیت کا دارمدار بھی ہے تمام آمال جو ہے تقوی الہی کے زیر سایہ قبول کیے جائیں گے تقوی الہی یعنی واجبات پر عمل کرنا اور حرام سے بچنا تقوی الہی یعنی خدا کی مرضی پہ چلنا خدا کیلئے کام کرنا خدا کی خسنودی کیلئے کام کرنا رمضان نبارک کی آمد آمد ہے روزے کا جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے جو مومنین سے روزے کیلئے کہا گیا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ روزہ رکھو شاید کہ تم متخی بن جاؤ تقوی الہی اختیار کرنے والوں میں شمار ہو تو روزہ بھی جو ہے وہ تقوی الہی پیدا کرتا ہے تقوی الہی کی را پر گامزن کرتا ہے اور خدبہ جمعہ میں یہی واضح نصیحت تقوی الہی کی ہوتی ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب یہ بھی توفیقات خدا ہے کہ ہر ہفتہ جو ہے تقوی الہی کی واضح نصیحت سننے کی توفیق ملتی ہے آج کے دمانے میں مسروف زندگی میں دینی پیغام دینی تعلیم دینی احکام فرمو بدات اہل بیت اور رسول اور آل رسول کو سننا بھی خوش بختی اور سعادت ہے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں توفیق ملتی ہے کہ ہم خدا کے پیغام کو سنتے ہیں تعلیمات اہل بیت کو سنتے ہیں رسول اور آل رسول کے تعلیمات کو سنتے ہیں اور اس پہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو تقوی الہی کے دیر سایہ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تقوی الہی حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں جن میں سے ایک ذریعہ جو ہے رمضان مبارک کا روزہ بھی ہے رمضان مبارک کی تیاری ہے ظاہر سے بات ہے کہ ہر چیز کی پہلے سے تیاری کی جاتی ہے اور یہ تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کروائی ہے مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کا ایک خدبہ نقل کیا ہے جس کو خدبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جس میں رسول اللہ نے شعبان کے آخری ایام میں یہ خدبہ ارشاد فرمایا تھا ان آخری ایام میں جو چیز سنت ہے مصحب ہے وہ یہ بھی ہے یہ شعبان کے آخری روزوں کو جو ہے رمضان کے روزوں سے ملانا چاہیے یعنی جو آخری شعبان کے تین دن ہیں اس دن جو ہے سنت روزہ رکھنا چاہیے اور پھر اس روزہ جو ہے رمضان مبارک سے ملانا چاہیے تو انہی ایام میں رسول اللہ نے جو ہے خدبہ شعبانیہ بھی بیان فرمایا ہے جسے بارہا آپ حضرات نے سنا ہوگا لیکن چونکہ موقع ہے اور یہ مناسبت ہے لہذا اس خدبے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں نبی نے فرمایا تھا کہ ایوہ الناس انہو قد اقبلہ الیکم شہر اللہ بالبرکت ورحمت والمغفرہ یا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا عظیم مہینہ آنے والا ہے رسول اللہ نے رمضان مبارک کو اللہ کا مہینہ کہا ہے اور اس مہینے کے آنے کی جو ہے رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ یہ مہینہ آنے والا ہے جو اللہ کا مہینہ ہے اللہ کی ذات گرامی وہ ہے جس سے تمام امیدیں بندی ہیں ہماری جتنی بھی امید ہے سب اللہ کی ذات سے بندی ہے کہ وہ خبول کرنے والا ہے ہمارے عمال قبول ہو جائیں یہ امید بھی خدا پر ہے ہماری دعا خبول ہو جائے یہ امید بھی خدا پر ہے ہمیں نجات کامیابی سکون اتمنان مل جائے یہ بھی امید خدا پر ہے ہماری تمام امیدیں جو ہیں سب خدا پر ہوتی ہیں اور یہ خدا کا مہینہ آنے والا ہے ہر مہینہ خدا کا ہے ہر علاقہ خدا کا ہے لیکن مقصوص کر کے اس کی عظمت کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے یہ تو ہر مہینہ ہر دن ہر لمحہ خدا کا ہے ہر چیز خدا کی لیکن نمضان مبارک کو شہر اللہ کہہ کر یہ امید جتلائی ہے یہ اللہ کے بندوں اللہ کا مہینہ آنے والا ہے اور یہ مہینہ برکتوں کے ساتھ اور رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ آ رہا ہے اس مہینے میں گھبرانے کی ضبط نہیں ہے اس مہینے میں اس امید پہ رہنے کی ضبط ہے کہ ہمیں اس مہینے میں زیادہ برکتیں ملنے والی ہیں اس مہینے میں ہمیں زیادہ رحمتیں ملنے والی ہیں اس مہینے میں زیادہ ہمیں مغفرت ملنے والی ہیں یوں تو حدیث میں آیا ہے کہ جب شب جمعہ اور عز جمعہ آتا ہے تو اللہ تعالی چوبیس گھنٹوں میں چوبیس گھنٹے ہر گھنٹے جو ہے کتنے کتنے ہزار لوگوں کو نجات دیتا ہے اس کی مغفرت کرتا ہے اس پر رحم و کرم کرتا ہے لیکن رمضان مبارک میں یہی چیزیں جو ہیں کئی اضافوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں کہ ہر ہر لمحہ جو ہے وہ مغفرت کا ہوتا ہے تو رمضان مبارک جو آنے والا ہے جو اللہ کا مہینہ ہے اس مہینے میں برکتیں بھی ہمیں ملنے والی ہیں رحمتیں بھی ملنے والی ہیں اور مغفرت بھی ملنے والی ہیں اس مہینے میں تین اشریں ہیں ایک اشرہ برکتوں اللہ ہے ایک اشرہ رحمتوں اللہ ہے ایک اشرہ مغفرت والا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں معلوم ہے ہمیں تعلیمات اہل بیت کے وسیلے سے اور محبت اہل بیت کے صدقے میں ہمیں ہر چیز بتا دی گئی ہے اور پہلے سے تیاری کرا دی گئی ہے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان مبارک کی تیاری کرائی جا رہی ہے کہ تیار ہو جاؤ آمدہ ہو جاؤ کہ یہ مہینہ آنے والا ہے جسے شہر اللہ کہا گیا ہے اور یہ ان فضیلتوں کے ساتھ آ رہا ہے کہ برکت لے کر آ رہا ہے رحمت لے کر آ رہا ہے مغفرت لے کر آ رہا ہے اس کے بعد اس مہینے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے فرمایا شہرن ہوا اندلہ عفضل الشہور جتنے بھی مہینے ہیں بارہ مہینے بارہ مہینوں میں سب سے عفضل ترین مہینہ رمضان مبارک کا وَعَيَّامُهُ عَبْضَلُ الْاَيَّامُ وَرَمْضَانُ الْبَارَكُ کے دن بھی تمام دنوں سے بہتر ہیں وَلْلَيَالِهِ عَبْضَلُ الْلَيَالِهِ وَرَمْضَانُ الْبَارَكُ کے راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں وَسَعَتَهُ عَبْضَلُ الْسَعَاتِ ہر لمحے ہر گھڑی جو ہے رمضان مبارک کے تمام مہینوں سے تمام دنوں سے تمام راتوں سے تمام سعاد سے بہترین سعاد ہے یعنی رسول اللہ آنے والے مہینے کے فضائل اور مناخب کو بیان کر رہے ہیں اور امت کو لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں اس مہینے کے لئے اپنے کو آمادہ کر لوگ رمضان مبارک کی آمادی کے لئے ہی زجب و شعبان کے آمال لکھے گئے ہیں زجب و شعبان میں جو روزیں ہیں جو آمال ہیں جو دعا مناجات ہے اس کا ایک فلسفہ یہ ہے تاکہ تمہیں رمضان مبارک کے لئے آمادہ کیا جائے یعنی ہمیں پہلے سے رمضان مبارک کی تیاری کرنا چاہیے رسول اللہ نے بھی خد بشابانیہ میں اس کے فضیلتوں کو بیان فرمایا اور اس کے بعد فرمایا یہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کے مہمان بننے کی دعوت دی جا رہی ہے اس مہینے میں تمہیں اللہ کا مہمان بنائے گیا ہے اور اس کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ بغیر بلائے جو ہے ہم اللہ کی مہمان بننے ہیں بلکہ ہمیں اللہ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے اور ہم دعوت ملنے کے بعد اللہ کی مہمان ہو رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم خود سے چلے جائیں ہوتا ہے نا کہ پہچان ہوتی ہے تو انسان دعوت ملے نہ ملے پھر بھی پہنچتا ہے کہ ہمیں اپنی حاضری درج کرانا ہے لیکن یہ مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے جو اتنی فضیلتوں کے ساتھ آ رہا ہے ان مہینوں میں تمہیں اللہ نے دعوت دے کر بلائیا ہے جب دعوت دے کر بلائیا ہے تو ہمیں اپنا خیال لکھنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے رمضان مبارک میں مہمان بنانے کی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لئے آمادگی کریں اور تیاری کریں اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ دعوت بھی دی گئی ہے اور اس کے جانب سے عزت و احترام عطا کیا گیا ہے تمہیں عزت و احترام بھی اللہ دے رہا ہے اس میں زندگی گزارنے کا فائدہ کتنا زیادہ ہے رمضان المبارک جو مل لہا ہے اس میں جہاں برکتیں رحمتیں اور مغفرتیں ہیں اور جو تمام زمانوں سے تمام دنوں سے تمام مہینوں سے تمام دن و رات سے زیادہ فضیلت ہے اس مہینے میں جس میں ہمیں اللہ نے مہمان بنایا ہے دعوت دی ہے اس مہینے میں ہمیں کیا کیا فائدہ ملنے والا ہے انفاسکوں فیہ تذبیر اس مہینوں میں تمہارا سانس لینا جو ہے یہ تذبیر کا ثواب رکھتا ہے کتنی سانس آ رہی ہے کتنی جا رہی ہے یہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن جتنی بھی سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے ہر ہر سانس تمہاری ایک ایک تذبیر کا ثواب رکھتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اتنی چیزیں اس مہینے میں ملنے والی ہیں تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیں اس کا اکرام کرنا چاہیے ہمیں اس مہینے میں بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے انفاسکم فی تذبیر اس مہینے میں تمہارا سانس لینا ایک تذبیر کا ثواب ہے وَنَوْمَكُمْ فِيهِ عبادت تمہارا اس مہینے میں سو جانا بھی عبادت کا ثواب ہے وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُول تمہارا عمل جو ہے اس مہینے میں قبول شدہ ہے وَدْعَاكُمْ فِيهِ مُستجاب تمہاری دعائیں پر وردگار مستجاب کرے گا اس مہینے میں کرنا کیا ہے فَسَلُ اللَّهِ رَبَّكُمْ بِنِيَاتِ الصَّادِقَةِ وَقُلُوبِ الطَّاعِرَةِ اس مہینے میں اللہ سے دعا مانگو اللہ سے کیسے دعا مانگنی ہے یہ بھی پیغمبر نے بسلایا ہے امت کو بسلایا ہے کہ اس مہینے میں تمہیں دعا کیسے مانگنی ہے کس سے مانگنی ہے اپنے رب سے مانگنی ہے کیسے مانگنی ہے بِنِيَتِ الصَّادِقَةِ سچی نیت کے ساتھ وَقُلُوبِ الطَّاعِرَةِ پاک و صاف دل کے ساتھ دل کی پاکیزگی بھی ہو اور نیت بھی سچی ہو اچھی ہو کیا مانگنا ہے روزہ رکھنے کی اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق کی دعا مانگنی ہے روزہ رکھنے کی اور تلاوتِ قرآن کرنے کی توفیق کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگنا ہے کیسے پاک اور صاف دلوں کے ساتھ یعنی اس دل کو پاک و صاف رکھیں دل مومن کا دل کیا ہے کھانے خدا ہے خانے خدا کا مطلب پاک و صاف رکھنا ہے دعا اس مہینے میں جو مانگنی ہے رمضان مبارک کے روزے کی رکھنے کی اور تلاوتِ قرآن کرنے کی توفیق کی دعا اللہ سے مانگنی ہے کیسے سچی نیت کے ساتھ اور پاک اور صاف دل کے ساتھ مانگنا ایسا نہ ہو کہ بس زبان پر آ جائے اور دل میں سوچیں الگ کہ بس زبان سے کہ دیا ہے مولانا دعا کر آ رہے تھے ہم نے آمین کر دیا ہے بس یہ آمین کر دیا ہے نہیں یہ تمہارے دل اور زبان سے بھی جو ہے اخرار ہونا چاہیے دل اور زبان پاک و صاف ہونا چاہیے سچی نیت ہونی چاہیے ہاں ہمیں کرنا ہی کرنا ہے آمادگی آمادگی کا ادھار کرنا ایسا ہے نہ ہو کہ بس سب مومنین مل کے دعا کر رہے تھے ہم نے آمین کر دیا ہے کہ بس کام ہو جائے نہیں دل کو پاک رکھو کہ ہمیں یہ کرنا ہے جہاں لبان اور دل میں تعداد پایا جاتا ہے اسے مومن نہیں کہتے اسے منافق کہتے اور منافق چاہیے اتنی گواہی دیتا رہے پھر اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی ہے سورہ منافقون جسے نماز جمعہ میں پڑھنا چاہیے اس میں یہ بات آئی ہے کہ اذا جاک المنافقون کہ جب اے رسول جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گواہی دینے والے ہیں یہ جھوٹے ہیں کیوں جبکہ یہ صحیح گواہی دے رہے ہیں اللہ کے بارے میں لیکن کیوں کہ اس لیے کہ ان کی زبان اور دل مل نہیں کھا رہے ہیں تو اللہ جب یہ کہہ دے رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی گواہی دے اور اس کے دل اور زبان میں تعداد ہو تو اللہ اس کی گواہی کو بھی قبول نہیں کرتا اور اسے یہ کہتا ہے کہ یہ تو منافق ہے تو یہاں پر رمضان مبارک جیسے عظیم مہینے میں جو ہمیں دعا مانگنے کے لئے اللہ کے رسول نے بتلایا ہے کہ کیسے دعا مانگنی ہے وہ یہ بتلایا ہے نیت سچی ہو دل پاک ہو کیا دعا مانگنی ہے رمضان مبارک کی روضہ رکھنے کی اور تلاوت قرآن کرنے کی توفیق کی دعا مانگنی ہے یہ روضہ روضہ سے بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے خانہ پینہ چھوڑ دیا بس یہ روضہ ہے یہ بھی روضہ ہے لیکن روضہ یہ عام روضہ ہے روضہ رکھنے کا فلسفہ روضہ کیوں فرض کیا گیا یہ روضہ جو امت رسول پر فرض کیا گیا ہے جبکہ یہ روضہ پہلے انبیاء مرسلین پہ ہوتا تھا اوسیہ پر ہوتا تھا عام لوگوں پہ روضہ فرض نہیں تھا لیکن یہ امت محمدیہ کو اللہ نے شرف بخشا ہے جو گزشتہ امتوں میں نبیوں پہ فرض تھا وہ نبی کے امت پہ فرض کیا ہے یہ شرف ہے امت محمدیہ کو بہت سے شرف ملے ہیں ان میں سے ایک شرف روضہ ہے رمضان مبارک کو روضہ ہے پہلے کیوں لوگوں پہ فرض تھا تو انبیاء مرسلین پہ فرض تھا اوسیہ پہ فرض ہوتا تھا امت پہ نہیں ہوتا تھا ان کی قوم پہ نہیں ہوتا تھا لیکن یہ رسول اللہ کی عظمت و بزرگی و جلالت احترام یہ ہے کہ ان کے امت کو بھی یہ ثواب دیا گیا انہی میں سے ایک جو فضیلت ہے وہ نماز جمعہ ہے جماعت یہ سب امت محمدیہ کا انتیاز ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم روضہ رکھنے کی کوشش کریں کن لوگوں پہ روضہ نہیں ہے یہ بھی ہمیں معلوم رہنا چاہیے عبادت وہی ہے جو خدا رسول کے احکام کے مطابق ہو ہمارا جذبہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ کریں گے یہ عبادت نہیں ہوتا وہ لوگ جو مریض ہیں وہ روضہ نہیں رکھ سکتے مریض یہ چاہے کہ نہیں ہمیں روضہ رکھنے یہ رمضان آ گیا اور ہم رکھیں گے تو یہ تمہارا روضہ خابل خبول نہیں ہے اس لیے کہ جو مریض ہو جو سفر کی عالم میں اس پہ روضہ ہی نہیں اگر ہم سفر کر رہے ہیں اور کہیں ایسے جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں دس دن سے کم کا خیام کا ارادہ ہے کہ دس دن کے اندر اندر ہم واپس آ جائیں گے تو آپ پر روضہ فرض نہیں ہے وہاں اپنے کو مسلمان ثابت نہ کریں کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے ہم جائیں گے تو وہ اس کہے گا کہ کیسے مسلمان روضہ نہیں رکھی ہو تو وہاں روضہ آپ کو نہیں رکھنا اگر رکھ رہے ہیں تو یہ اللہ خبول کرنے والا نہیں ہے یہ آپ اپنی جگہاں پہ رکھ رہے ہیں لیکن اللہ خبول نہیں کرے کیوں؟ حالت سفر میں روضہ خبول نہیں ہے کب حالت سفر؟ جب دس دن سے کم کا ارادہ ہو دس دن سے زیادہ ہے تو پھر رکھ سکتے ہیں یعنی دس دن سے کم کا سفر ہے تو روضہ نہیں رکھ سکتے ہیں دس دن سے زیادہ کا ارادہ ہے تو روضہ رکھ سکتے ہو اللہ تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتا ہے کہ دس دن سے کم کے اندر تمہارا سفر کام کی لے گئے ہو اسی میں تم پر روضہ بھی کر دے نہیں دس دن سے کم کا ارادہ ہے تو نماز بھی عادی ہو جاتی ہے ہر نماز عادی بھی نہیں ہوتی وہ نماز جو چار رکھت والی ہے دوہر، اسر، عشاء وہ عادی ہوتی ہے مغرب اور فجر ویسی رہے گی اس کے بارے میں بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ نماز فجر اور نماز مغرب جو ہے یہ منصوب ہے جناب زہرہ سے اور جناب امام حسین علیہ السلام سے اور بقیہ نماز دیگر معصومین سے منصوب ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر جگہاں تو معاف کیا جا سکتا ہے سہولت دی جا سکتی ہے لیکن جناب زہرہ اور جناب امام حسین کے معاملے میں ریائت نہیں مینے والی ہے مغرب میں اور نماز فجر میں قصر نہیں ہے یہ چاہے سفر میں رہو چاہے حضر میں رہو پوری کی پوری پڑھنی ہے لیکن زہر اثر عشاء سفر میں ہو تو اسے دو کرنا ہے کب دو کرنا ہے جب دس دن سے کم کا ارادہ ہو دس دن سے زیادہ کا ارادہ ہے تو اسے بھی پوری پڑھنا ہے تو روضہ جو رکھنا ہے کس پہ جو اپنے وطن میں ہو گھر پہ اپنے شہر میں ہو اس پر جو حالت سفر میں ہے دس دن سے کم گہرادہ ہے اس پہ نہیں ہے ان لوگوں پہ روضہ ہے جو مریض نہ ہوں اگر مریض ہے تو ان پہ بھی روضہ نہیں ہے وہ ان عورتوں پہ بھی روضہ نہیں ہے جو بچوں کو فیڈنگ کراتی ہیں وہ عورتیں جو حمل سے ہیں ان پہ بھی نہیں ہیں یعنی یہ وہ تمام مسائل ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کسی پہ جبر نہیں کرتا ہے سختی نہیں کرتا ہے اللہ جو ہے مہربانی کرتا ہے اللہ کیا ہے رحمان الرحیم ہے یہ مینہ بھی رحمتوں برکتوں والا ہے مغفرت والا ہے تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے روضہ رکھیں روضہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے ایک روضہ رکھنے کا فائدہ قرآن نے بتلایا ہے وہ یہ کہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے تم متقی بن جاؤ گے تخوی الہی تمہارے اندر آ جائے گا پرہیزگاری تمہارے اندر آ جائے گی اور یہ پرہیزگاری دکھتی بھی ہے آپ گھر میں ہوں تب بھی روضہ دار ہوتے ہیں بہار ہوں تب بھی روضہ دار ہوتے ہیں اکیلے گھر میں ہیں تب بھی آپ روضہ دار ہیں لوگوں کے ساتھ ہیں تب بھی روضہ دار ہیں کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں تب تو روضے سے ہیں اور گھر میں آ گئے تو پھر کھانا پینا چالی ہو گیا کھانا نہیں بندہ روضے سے ہوتا ہے چاہے اسے تنہائی میں پوچھو چاہے مجمع میں پوچھو تو وہ یہی کہہ گا کہ ہم روزے سے ہیں روزے کا فلسفہ شہدادی نے بیان فرمایا ہے جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ نے اس کے بارے فرمایا روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہیں احساس ہو سکے کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے غریبوں کا تمہیں خیال لکھنا یہ غریب کیسے بھوکے رہتے ہیں یہ غریب کیسے پیاسے رہتے ہیں تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے اللہ نے تمہیں نوازہ ہے اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بس تمہیں دیا ہے اپنے ہی میں مسترحنا ہے نہیں بلکہ ہمیں شکر کرتے ہوئے اپنے سے نیچوں کا خیال کرنا ہے جو ہمارے ماں تحت ہیں ان کا خیال کرنا ہے تو جو دعا اس میں کی گئی ہے وہ روزے کی ہے اور تلاوتِ قرآن تلاوتِ قرآن کیجئے حدیث میں آیا ہے کہ ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں آہد کر کے آیا ہے وعدہ کر کے آیا ہے دنیا میں جا کے ہمیں روزانہ اتنی تلاوتِ قرآن کرنی ہے سو آیتِ کریمہ یا پچاس آیتِ کریمہ کا وعدہ کر کے ہم لوگ اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں کہ ہم روزانہ اتنی تلاوت کریں گے اگر ہم اتنی تلاوت کریں گے تو یہ وعدہ وفائی ہے اور اگر اتنی تلاوت نہیں کر رہے ہیں یعنی وعدہ خلافی کر رہے ہیں روزانہ وعدہ خلافی ہم لوگوں سے وعدہ خلافی کر کے تو شرما جاتے ہیں سامنا ہو تو شرماتے ہیں بھئی وعدہ کیا تک پورا نہیں ہو پایا خدا سے کیے ہوئے وعدے کی اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں شرمانے کی ضعورت ہے اور وہاں پہ ہمیں شرم ویاں دکھانے کی ضعورت ہے یہ ہے کہ وہی توبہ استغفار کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں وعدہ کر کے آئے تھے لیکن وعدہ وفا نہیں کر سکے تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوتِ قرآن کریں نماز تو وقت وقت پہ رکھی گئی ہے نماز کے لئے پانچ وقت مہین ہے نا کہ زہرین اس وقت پڑھنی ہے مغربین اس وقت پڑھنی ہے فجر اس وقت پڑھنی ہے لیکن تلاوتِ قرآن کے لئے کوئی وقت مہین نہیں کیا گیا ہے کہا گیا ما تیسرا من القرآن جتنا ممکن ہو سکے قرآن پڑھتے رہو یعنی جو ہم فالتو بیٹھ جاتے نا فالتو بیٹھے فوراں موبائل نکالا فوراں موبائل نکالنے کی ضرورت نہیں ہے فوراں تلاوت کرنے کی ضرورت ہے جتنا بھی وقت ملے موبائل کھولو قرآن کھولو نگاہ کرو خیرات کرو یا سنو پڑھنا نہیں آتا سنو سننے کی توفیق نہیں ہے سننے کا موقع نہیں ہے چرمہ رہے کہ لوگوں کے درمیان ہم کیسے سنیں عبارت دیکھو سطر دیکھو قرآن دیکھنا بھی سواب ہے پڑھنا بھی سواب ہے سننا بھی سواب ہے تو نماز کے لیے وقت مؤین ہے زہر کے بعد اثر پڑھنی ہے پہلے اثر نہیں پڑھنی ہے مغرب کے بعد عشاء پڑھنی ہے پہلے عشاء نہیں پڑھنی ہے ہر نماز کا وقت مؤین ہے وقت پہ نماز پڑھنا ہے لیکن تلاوت قرآن کے لیے کوئی وقت مؤین نہیں ہے جب موقع مل جائے تلاوت قرآن کرو یہ رمضان المبارک بہار قرآن ہے اللہ نے جو چار کتابیں نازل کی ہیں چاروں رمضان المبارک میں نازل کی ہیں یہ بہار قرآن ہے دوسرے مہینوں میں تیس پارے پڑھنے کے بعد ایک ختم قرآن کا سواب ملتا ہے رمضان المبارک میں ایک آیت پڑھنے پہ ایک ختم قرآن کا سواب ملتا ہے یعنی دوسرے مہینوں میں چھہ آدار دو سو چھتیس آیت پڑھیں ایک طرف ہے اس مہینے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں ایک طرف ہے یعنی فقط اگر ہم سورہ آلہمد پڑھ رہے ہیں تو سات آیتیں یعنی سات قرآن ختم کیا ہے تو اس مہینے میں زیادہ دعا رسول اللہ نے بتلائی کہ اس مہینے میں دعا مانگو کیا مانگنا ہے صدق نیت کے ساتھ اور خلوب تاہرہ کے ساتھ یہ دعا مانگنی ہے کہ روضہ رکھنے کی توفیق مل جائے تلاوت قرآن کرنے کی توفیق مل جائے یعنی رسول بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری امت ہمارا کلمہ پڑھنے والا اس مہینے سے فائدہ اٹھائے اور ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ یہ موقع سال میں آتا ہے لہٰذا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کو آمادہ کرنا ہے نماز بھی پڑھنی ہے روضہ بھی رکھنا ہے نیکیاں بھی کرنی ہیں تلاوت قرآن بھی کرنا ہے خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عمل خیر کرسکیں اور جو فلسفہ نماز ہے جو فلسفہ روضہ ہے اس فلسفے کو بھی سمجھ سکیں اور خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پرودگار ہمارے آمال کو قبول فرمائے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے جہاں جہاں شیانہد قضار ہیں محبان علی بیت ہیں عزدار ہیں پرودگار سب کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرمائے ہم سب کو درے راہ علی بیت پر ثابت قدمی انعیت فرمائے انہا احسن الحدیث وابلغ المعیدہ کتاب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الزجیم بسم اللہ رحمان الزخیم انہا عطوئناکا الكوثر فصلی لربکا ونہر انہا شان اکا هو الابتر اللہ علی بیتا ہے اللہ حمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعظیم عزیزانی گرامی لنزال مبارک کی آمد ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ مل جل کر کام کریں مل جل کر کام کرنے کا فائدہ بہت زیادہ ہے اور اس کا عجر بھی بہت زیادہ ہے اس کی مثال نماز جماعت کی ہے نماز جمعہ کی ہے عزیداری کی ہے کہ جب مومنین مل کر بیٹھتے ہیں دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پروردگار علم ان کے ان کاموں کو قبول کرتا ہے اور یہ روزانہ بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے نماز جماعت کی شکل میں یا جب ہم نماز شب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی چالیس مومنین کا نام یہی اظہار کرواتا ہے کہ تمہیں اپنوں کے ساتھ ساتھ مومنین کا بھی خیال لکھنے کی دعوت ہے تو رمضان مبارک میں کوشش کریں کہ مل جل کر کام کریں ایک دوسرے کا تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ عمل خیر کریں ایک دوسرے کا ساتھ دیں یہاں پر بھی انشاءاللہ کوشش جاری ہے نماز ہوگی عامال ہوں گے مجالیس ہوگی اس میں سب شریک ہوں اور یہ سوچ کر شریک ہوں یہ مہینہ جس میں ہر ہر لمحہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ثواب پروردگار علم دے رہا ہے جو رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ یہ مہینہ ملا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کا احترام اور عزت جو ہے اس کا خیال لکھنے کی ضرورت ہے سب مل کر کام کریں لیکن کسی کو بھی حقیر نہ سنجھے چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب بندے خدا ہیں سب نمازی ہیں سب روزے دار ہیں سب تلاوتِ قرآن کرنے والے ہیں ایک دوسرے کے عامال جو ہیں اس کو جو ہے آپ وہ عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور اسے حوصلہ دینا چاہیے اسے آگے بڑھانا چاہیے اصل عبادت یہی ہے کہ انسان کے اندر بندگی پروردگار پیدا ہو جائے ان کے اندر جو ہے ہمدردی کا جذبہ ہو محبت کا جذبہ ہو انکساری کا جذبہ ہو مومن کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے یہ خیال لکھا جائے خدا ہمیں توفیق دے کہ آنے والے رمضان مبارک میں بہترین سے بہترین خدمتیں خلق کرسکیں اور بہترین سے بہترین کام کرسکیں اپنے گناہوں کی مغفرت کراسکیں اپنے والدین کی گناہوں کی مغفرت کراسکیں ان کی اگر نماز روضہ قضاء ہیں یا واجبات جو باقی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ دوسرے مہینوں میں کار خیر الگ ثواب رکھتا ہے اس ماہ مبارک کے رمضان میں کار خیر کرنا الگ ثواب رکھتا ہے تو ہمیں چاہئے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عمل کریں آج کی جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ رسول اور علی رسول پہ درود و سلام کا بھیجنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم اللہ اکتو صلونا علی النبیین اللہم صلو على سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ اللہم صلو على الحسن بن علی مشتبہ اللہم صلی علیہ وسلم بن علی شہید کربلا اللہم صلی علیہ وسلم بن حسین لین العبدین اللہم صلی علیہ محمد بن علی باخر النبیین اللہم صلی علیہ جعفر بن محمد السادے اللہم صلی علیہ محمد بن جعفر القادم اللہم صلی علیہ محمد بن محمد حاد بن نقیب اللہم صلی علیہ محمد بن علیہ الزکی والاسکرین اللہم صلی علیہ محمد بن محمد بن حسین لین العبدین اللہم صلی علیہ وآلہ بائی فی ہاتھ ساعت وفی کل ساعت ولیہ وحافظہ وخائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہ وردکہ توعہ وطمتیہو فی ہا تبیلہ اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجیل فرجہن ورودگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے والدین بھائی بہن عزید اخربا مومنین و مومنات عزداروں کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے جانمال عزتابروں کی حفاظت فرما ہم سب کو کامیابی فتحابی عزتابروں نصیب فرما روزی روزگار میں برکتی نائت فرما تمام آفات و بضائیات اور دسماوی سے محفوظ فرما جو بیمار انہیں صحت و سلامتی شفاہ کاملہ اور آئیلہ نصیب فرما جو بچے امتحان دے رہے ہیں بہترین نمبروں سے کامیابی نائت فرما ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعریل فرما ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ احاد اللہ السمن لم يلد ولم يولد ولم يكن لهم کفوا احاد اللہ صلی علیہ محمد وعالی